ڈلی میں انتر راستری ویپار میلے کی شروعات ہو چکی ہے اور اگر بات کریں تو اس بار اتر پردیش فوکس اسٹیٹ ہے اتر پردیش نے جو اس بار اپنا تھیم بنایا ہے وہ ایک کاشی وشونات کوریڈور کو آپ تصویروں میں دیکھ سکتے ہیں کہ کس طریقے سے یہاں پہ کاشی وشونات کوریڈور کے جو موڈل ہے وہ یہاں پہ لگایا گیا ہے اس کے ساتھ ساتھ جو اتر پردیش سرکار کی تمام ساری یوجنائے ہیں چاہے وہ ناری اسمیتہ کے سمبان کو لے کر کے ہو سرب سلپ سکشہ کو لے کر کو ان تمام ساری چیزوں کی پردرشنی یہاں پہ لگائے گئی ہے اس کے ساتھ جو سب سے مہترپرول بات ہے وہ یہ ہے کہ کس طریقے سے اتر پردیش کے اندر جو رام مندر کا نرمان ہو رہا ہے اس کا بھی پرتیق یہاں پہ رکھا گیا ہے جیور انٹرنیشنل ائرپورٹ کا جو نرمان ہو رہا ہے اس کا بھی پرتیق یہاں پہ رکھا گیا اور جو تمام ساری ادیوگ اتر پردیش کے آ رہے ہیں اس کے اندر بھی رکھا گیا ہے خاص طور سے اگر بات کے تو جس طریقے سے پردان مندری نرمان ہو رہا کرتے ہیں ووکل فور لوکل کو لے کر کے یعنی کہ جو بھی آپ کی ستھانی چیزیں اس کو لے کر کے آگے بڑھائیے اور اس کے لیے آگے اتھپاد کو آگے لے کر جائیے اور پھر انہوں نے کہا کہ لوکل ٹو گلوبل یعنی کہ جیسے جو بھی چیزیں ہیں اس کو گلوبل اسطر پر کس طریقے سے لے جائیں ان تمام ساری چیزوں کی پردرشنی یہاں پہ لگائی گئی ہے اتر پردیش اگر بات کے تو اس بار دلی کے پرگتی میدان میں انتراشتری ویعپار میلے میں فوکس اسٹیٹ ہے اور تمام طریقے سے تیاریہ کی گئی ہے آپ دیکھ سکتے کہ دوار میں کس طریقے سے ODOP کا ذکر کیا گیا ہے یعنی کہ one ڈرشٹک one product اتر پردیش میں 75 جلے اور 75 جلوں میں ہر جلوں کی خاشیت ہے اور ہر ایک جلے اپنے آپ میں سمرد ہیں کوئی نہ کوئی ایسی وستو ہے کوئی نہ کوئی ایسا فل ہے کوئی نہ کوئی ایسا سمان ہے جو ہر وستو کی ویشیشتہ کو درشاتا ہے ہر جلے کی ویشیشتہ کو درشاتا ہے اور یہی کارلہ کی ODOP کا بھی یہاں پہ ذکر کیا گیا ہے اور جو سب سے مہترپور بات ہے ہر جگہ رام مندر کی چھوی دیکھنے کو ملے یعنی کہ پرویش گیٹ سے لے کر کے جہاں بھی آپ نظر ڈالیں گے رام مندر کی چھوی دیکھنے کو ملے کیونکہ جس طریقے سے اترپردیش کے اندر رام مندر کا نرمان ہو رہا وہ اپنے آپ میں کافی مہترپور ہے اس کے لئے اگر بات کے تو جتنے بھی جلے ہیں ہر جلے کی جو خاصیت ہے اس کا بھی یہاں پہ اسٹال لگایا گیا ہے آپ تصویریں دیکھیں کہ کس طریقے سے یہاں پہ جو اترپردیش کے پرمک وکاس کیلئے بنایا گیا اسٹیٹ کیلئے بکاس کیلئے بنایا گیا کہ کوریڈور ہو یا پھر اگر بات کے تو جہاں ادھیوگ ہو ان تمام تاری چیزوں کا یہاں پہ ذکر کیا گیا authority کا بھی ذکر کیا گیا یمنا ایکسپرس پہ industrial development authority کا ذکر ہے upcda کا ذکر ہے اس کے علاوہ اگر بات کے تو جس طریقے سے greater node ہے industrial development authority کا ذکر ہے تو ان تمام سارے کاریو کا بھی ذکر ہے کہ ان authority نے کس طریقے سے اتر پردیش کو سمبرد بنانے میں اپنا یوگدان دیا ہے اور یہاں پہ دیکھیں کس طریقے سے od op کا بھی ذکر ہے تمام سارے اسٹال لگے ہیں جو الگ الگ جگہ سے آئے ہوئے ہیں کننوز سے دیکھی آئے ہوئے ہیں کننوز سے یہاں پہ اتر کا اسٹال لگا ہوا ہے اتر یہاں پہ لگا ہوا ہے ان سے بھی جان کری لیں گے پوچھتا جائے ہیں آپ کننوز سے آئے ہیں اتر کو لے کر کے یہاں پہ پرچار پرسار کرنا ہے کس طریقے سے آپ لوگ کو یہاں پہ ریسپونس مللہا ہے ابھی تو آئے زیادہ سمیں نہیں ہوا ابھی تو کچھ نہیں بتا سکتے اوپننگ ہو جائے پھر اس کے بعد پتا کرتے ہیں کہ کیسا ریسپونس ملتا ہے آپ جس طریقے سے اسٹال وغیرے لگایا گیا آپ لوگوں کو جو کننوز کی خاصیت اتر ہے تو تمام طریقے جو اتر کا اتر کا اتر ہوتا ہے لگ رہا ہے کہ بہتر یہاں پہ روزگار ہوگا بہتر طریقے سے یہاں پہ بکری ہو ہاں یہی سوچ کے دعا ہے اسٹال لگانے کننوز سے اور پرفیم بھی بہت سارے دو سو پرفیم ابھی لائے اتارے ہوئے ہیں باقی تو ساڑھے اٹھارہ سو پرفیم اپنے خود کے منوفیکچرین کننوز سے آئے ہوئے ہیں اور کننوز میں جس طریقے سے اتر فیمس ہے تو یہ اتر قول لے کر آئے ہیں اس کے لئے اگرے آگرہ سے بھی آئے ہوئے ہیں آگرہ جس طریقے سے ماربل کرافٹ فیمس ہے تو یہ ماربل کرافٹ یہاں پہ لے کر کہا ہے اور اس کی دکان یہاں پہ لگایا ہوئے ہیں آپ لوگ چونکہ آگرہ سے آئے ہیں ماربل کرافٹ کو یہاں پہ آپ لوگ سجا رہے ہیں تو ریسپونس آپ لوگوں کیسا ملنا ہے ریسپونس ہے کہ فرسٹ ٹیم آپ اپنین کا ٹیم ہے تو ابھی شروع آتے ہیں ابھی لوگ آ رہے ہیں دیکھ رہے ہیں پرائس پوچھ رہے ہیں اس کے بعد میں لوگ کہہ رہے ہیں آئیں گے بعد میں مگر یہ کہ ابھی چل رہا ہے ابھی زیادہ ٹیم بھی نہیں ہوا فرس دن کے لیے اس لیے آپ لوگ کو فائدہ ملا جو ون ریسٹک ون پروڈنٹ بنے اس کا فائدہ آپ لوگ کو ملا ہے ہاں تھوڑا فائدہ چل رہا ہے ملے گا فائدہ مل رہا ہے سر ہم کو بہت بہت ہی جی کی طرف سے ہم کو یہ دی گئی ہے اس کا بھی یہاں پہ لگایا ہے یہ لخنوں کی اسٹول ہے جہاں پر اگر بات کریں تو جس طریقے سے لخنوں میں چکن کری فہموس ہے یعنی کہ جو چکن کری کو وہاں پر بات کریں تو یہ ترقے سے کپڑا ہوتا ہے وہ یہاں پر فہماس ہے اور دیکھئے وہی چکن کری کے اسٹول یہاں پر لگا ہوا ہے ان سے پوچھیں گے میں آپ بتائیں کہ کس طریقے سے آپ لوگ یہاں پر اسٹول لگائی ہوئی ہیں اور کس طریقے سے ریسپونس آپ لوگوں کو مل رہا ہے ریسپونس تو ابھی اچھا مل رہا ہے حالانکہ پہلا دین ہے تو ابھی بہت زیادہ کسٹومر تو نہیں ہے لیکن یہ ہے کہ اچھا ریسپونس مل رہا ہے اور ہم لوگوں کو اوڈی اوپی کی طرف سے آنے کو ملائے یہاں پہ لگنوں کی خاشیات چکن کری لگنوں بھی ایک ایسا شہر ہے جہاں چکن پہنا بھی جاتا ہے اور کھایا بھی جاتا ہے چکن کری بھی ہے چکن کری بھی ہے تو ہم لوگ یہاں پہ چکن کری لے کر آئے ہیں چکن کری بہار ہے فوڈ کورٹ میں دونوں چیزوں آپ لوگوں یہاں پہ لگا کر رکھیں جی لگ رہا ہے کہ یہ ریسپونس اچھا ملے گا نہیں ریسپونس تو ابھی اچھا ملے گا جیسے آپ دیکھ رہے ہیں آج ہی پہلے ہی فرسٹ ڈی یہ اور بھیڑ ہے لوگوں کی انکوائریز آنی شروع ہو گئی ہیں تو ابھی اچھا ملے گا یہ تمام سرے وہ جنپد ہے جہاں کی اپنی ایک خاصیت ہے جہاں اپنا ایک اسٹرول ہے تو اسی طریقے سے اگر بات کے تو سب لوگ اپنا اپنا اسٹرول لے کر آئے ہیں اوڈی اوپی یوزنہ کے تاہیت ہے تو ہر ایک جلے کی یہاں پہ اسٹرول لگائی گئی ہے یعنی کہ اترپردیش کے اندر 75 جلے ہیں اور 75 جلے کی اپنی خاصیت ہے اور ہر جلے کا اپنا ایک اسٹرول لگا ہوا ہے یہاں پہ اگر آپ دیکھیں تو گوراکور کا جس طریقے سے اگر بات کے تو آپ کو تیرو کارٹ لگا ہوئی ہے یعنی جس طریقے سے وہاں پہ تمام سر جو مٹی کے برطن کے نرمال ہوتے ہیں اس کو یہاں پہ لگایا گیا ہے اس کے لئے اگر بات کے جس طریقے سے پیلی بھید کی بازوری فیمس ہے تو وہ بازوری بھی یہاں پہ لگا گیا سر جس طریقے سے اگر بات کے تو اوڈی اوپی کے تاہت آپ کو فائدہ ملنے ہیں ہاں جی ملے سر آپ نے باسنی لگا رکھا تو اسی بیچتے بھی بجانا بھی جانتے ہیں بجانا بھی جانتے ہیں ترمید بجانا بھی جانتے ہیں ڈی 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 ڈ بات ہو رہی ہے اور اتر پردیس فوکس راج ہے اتر پردیس کے مکھے سچیو درگا سنکر مشرا نے آج اس کا اوڈھاٹن کیا ہے اور یہاں پہ آکے انہوں نے تمام سارے اسٹال کا مہائنہ بھی کیا اور تمام سارے لوگوں سے باتچیت بھی کیا ہے تو یہ ایک مہتپوروڑ اوسر ہے اور یہاں پہ دلی کے اندر خاص طور سے انتراشتی ویپار مینے میں سبھی کو اپنے ہونر کو دکھانے کا اپنے جیلے کے اتپاد کو دکھانے کا موقع ملتا ہے اور اتر پردیس سرکار نے وہ موقع یہاں پہ ان تمام سارے لوگوں کو مہیا کرایا ہے چرمشن بھیرپال کے ساتھ اوڈناشتیواری ای بی پی گنگا ڈلی ای بی پی گنگا خبر آپ کی زبان آپ کی